اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کی پندلیوں کی نسیں بہت زیادہ دکھتی ہیں نسیں کمزور ہیں اور نسوں میں بلاکے جا رہی ہے جسام میں کیلشم کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں جوڑوں میں دارد کندوں میں دارد کمر میں دارد ہاتھوں پیروں میں دارد اور ہر وقت جسام میں اکڑن بنی رہتی ہے اٹھنے بیٹھنے چلنے فرنے میں پریشانی کا سامنا ہے تو ان تمام مسائل کی وجہ ہے جسام میں ضروری نیوٹریشن کی کمی اسی وجہ سے نسوں میں کمزوری آنے لگتی ہے اور جسام میں یہ سارے پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن آج کی اس اثر دار ریمڈی سے یہ تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے تو ناظرین نسوں کے کمزور ہونے کی چار بڑی وجہ ہے نمبر 1 جسام میں ویٹامین بی ٹویل کی کمی ہونا نمبر 2 فولک ایسٹ کی کمی ہونا نمبر 3 پوٹاشیم کی کمی اور چوتہ ہے جسام میں منگنیشن کی کمی ہونا ناظرین جب جسم میں ان چار نیوٹریشن کی کمی ہونے لگے تو نسیں بلاک اور کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں ویٹامین بی ٹویل کے ضروری ہونے کی بات کریں تو یہ آپ کی نسوں کے لئے اتنا ضروری ہے کہ یہ نسوں کے اوپر پروٹیکشن کا کام کرتا ہے جب ویٹامین بی ٹویل جسم میں کم ہو جائے تو یہ پروٹیکشن بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہمارے جسم کے لئے فولک ایسٹ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ویٹامین بی ٹویل اس لئے ڈاکٹر نسوں کے ایسے امراض کے لئے ویٹامین بی ٹویل کے ساتھ فولک ایسٹ لازمی ایڈوائز کرتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں نسوں کی کمزوری کو دور کرنے اور ان چار نیوٹریشن کی کمی کو فوراں دور کرنے کے لئے کون سے طریقے اپنانے چاہئے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ والی چیزوں کا استعمال کریں اس میں آپ اکھروٹ، فلیکس سیڈ یا پھر مچھلی کھا سکتے ہیں انڈے بھی اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کا بہترین سورس ہیں جبکہ چیا سیڈ کھا کر بھی آپ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کی کمی کو دور کر سکتے ہیں اومیگا تھری سپلیمنٹ اور گزائیں کھانے سے نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی نسوں میں بلاکج آتی ہے اس کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین میں زیادہ سے زیادہ ہرے پتوں والی سبزیاں سیزنل فلوں کا استعمال کریں ساتھ ہی کچھ گھریلو چیزیں بتا رہا ہوں ان کو لینے سے بھی ویٹامین بی ٹویل کی کمی دور ہو جاتی ہے جیسا کہ روزانہ دو ابلے ہوئے انڈوں کا استعمال کریں دوز یا دوز سے بنی چیزیں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بزار سے ملنے والے اوٹس سیزنل کھا کر بھی ویٹامین بی ٹویل کو پورا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ روزانہ کی بیس پر کشمش کا استعمال کریں یہ آپ کو آسانی سے کسی بھی ہربل سٹور سے مل جائے گی یہ آپ کی نصوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے رات بھر کے لیے دو چمچ کشمش پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح ان کو چبا جبا کر کھا لیں اور اوپر سے کشمش والا پانی پی لیں نہ صرف آپ کی نصیں سٹرونگ ہوں گی بلکہ جسم میں کھون بھی بنا رہے گا تو آئیے جان لیتے ہیں اس گریلو علاج کے بارے میں جس کو استعمال کرنے سے نہ صرف نصوں کی کمزوری دور ہوگی ساتھ ساتھ ویٹامین بی ٹویل کی کمی منگنیشیم اور پوٹاشیم کی کمی بھی دور ہو جائے گی تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی قدو کے بیج کی ناظرین میرے پاس جو بیج ہیں ان کے اوپر چھلکہ موجود ہے جبکہ آپ کو بزار سے بغیر چھلکے کے بھی یہ بیج مل جائیں گے تو روزانہ دو چمچ قدو کے بیج کو اس طرح استعمال کریں کہ اگر تو آپ کا حازمہ کمزور ہے چیزوں کو حسم کرنے میں دکت رہتی ہے تو قدو کے بیج کو رات بار کے لیے پانی میں بگو کر رکھ دیں صبح ان بیجوں کو چبا چبا کر کھا لیں اور اوپر سے ایک گلاس نیم گرم دودھ پی لیں اور اگر آپ کا حازمہ حچہ ہے تو دو چمچ بیجوں کو بینہ بگوئے پھانک لیں اور اوپر سے دودھ پی لیں ویٹامین بی ٹویلو کے ساتھ آپ کا پورا جسم بھی ہیلدھی رہے گا کیونکہ ان بیجوں میں پوٹاشیم، منگنیشیم، آئرن کے ساتھ کیلشیم بھی مجود ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط بنانے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ آپ پامپکن سیٹ کو دوسرے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں مٹی پر پامپکن سیٹ کو بھون لیں بوجھنے سے ان کا ذائقہ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے تو آپ ان بیجوں کو گرینڈر میں ڈال کر پودر بنا لیں اور رات کو سونے سے پہلے یا فرناشتہ کرنے کے ایک گھنٹہ بعد نینگ برم دودھ کے ساتھ استعمال کریں ساتھ میں ہلکی فلکی واق اور ایکسرسائز ضرور کریں پریز میں زیادہ نمک زیادہ چینی آئس کریم بیکری فوڈز آئل میں تلی ہوئی بزاری چیزیں نہیں کھانی تو ناظرین اگر آپ ہی نسوں ہڈیوں اور پٹھوں کے ان مسائل کا شکار ہیں جسم میں ویٹامین بی ٹوائل فولیک ایسیڈ پوٹاشیم اور کیلشیم کی کمی کا سامنا ہے تو پامپکن سیڈ اور دوسری چیزوں کو میرے بتائے گے طریقے کے مطابق ضرور استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فوری آرام ملے گا تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومیٹ ضرور کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ